السلام علیکم ایسا ویڈیو ویڈیو میں ہم یوکی سٹڈی ویزر پر آسکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کی جائے گی اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں اپنی انیورسٹی لندن ساؤھ بینک میں ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس جگہ پر ہوں اپنی لائبریری میں ہوں تھرڈ فلور پر پل دھوڑے سے چھرا کے پل دیرے دیرے بہتا جائے یہ ہے لائبریری لس بیو کی لندن ساؤھ بینک انیورسٹی کی لائبریری کے جو ہے وہ پانچ فلور ہیں لیکن میں تھرڈ فلور پر بیٹھا ہوں یہاں پر بیٹھ کے اپنی اسائرمنٹ سپکتروا ہی ہے اور فردر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کا جیز ہے ریکوائر ہے یوکے آنے کے لیے ان کو ان سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سٹارٹنگ پروسیس کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ آپ کو بتا پا ہے اس ویڈیو میں یہ حافظ اسلان ہے ہمارے جہاں وہ ٹاپ لیڈنگ ہمارے گروپ کے حافظ اسلان سے ہائے اور وہ حمزہ بھائی ہیں جن کا موبائل لے گئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور وہ ہمارے شورو بھائی ہیں شورو بھائی چلے اب آپ کو جو ہے وہ فردر بتاتے ہیں کیا گئے ریکوائرمنٹس ہیں یوکے میں آنے کے لیے سٹڈی ویزے پہ ہمارے پاس سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے آئرنس آئرنس میں اپروکسیمیٹلی جہاں آنا انیویسٹیز اب آ کے سکس سکس پرنٹ فائی بینڈس آورال مانگتی ہیں پہلے یہ تھا کہ آپ فائی پرنٹ فائی اور فائی بینڈ سے بھی انیویسٹی میں امیشن لے سکتے تھے لیکن اب یہ سنیاریو جو ہے وہ ختم ہو گیا اب سکس سکس پرنٹ فائی بینڈ جہاں انہوں نے منڈیٹری کر دی ہیں کیوں کی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بے تہاشا یہاں پہ آ چکا ہے اکارڈنگ تو ریسرچ اے تو ایٹ پرنٹ فائی ملین سٹوڈنٹ جو ہے وہ یوکے میں آگے ہوئے ہیں ایک سال دو سال کے اندر تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سٹوڈنٹ سائی زیادہ کر دی ہے سکس سکس پرنٹ فائی بینڈ جو ہے وہ منڈیٹری ہیں اور دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے کہ آپ جب اپنا آئیت سلیئر کرتے ہیں اس کے بات آپ کو انکنڈشنل آفر لیٹر یونیوفリیسٹی سے ہمانگوانا ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے آپ آفر لیٹر مانگوانا ہوتا ہے آپ میری لینڈن ساؤوٹ بینک کی انیورسٹی میں نے لندن ساؤتھ بینک انیورسٹی سے پہلے میرا آور کنڈیشنل لیٹر آیا تھا کیوں کیونکہ میری ڈگری لیٹ آئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کنڈیشن میٹ کی تھی کہ آپ اپنی ڈگری سب میٹ کروائیں گے اس کے بعد آپ کو فردہ انکنڈیشنل آفر لیٹر دیا جائے گا تو انکنڈیشنل آفر لیٹر جب مجھے ملا اس کے بعد پھر ان کی ریکوارمنٹ تھی کہ آپ نے فیس سب میٹ کروانے گا فیس ہی ہوتا ہے کہ انولمنٹ مطلب اگر آپ نے فلائے کرنے سے پہلے پہلے آپ نے چار سے پانچ ہزار انیشنل ڈیپوزٹ سب میٹ کروانا ہوتا ہے اپروکسیمیٹری زیادہ سوڑنٹ جو ہیں وہ چار ہزار پاؤنڈ یا پانچ ہزار پاؤنڈ جو ہیں وہ سب میٹ کروانا ہوتا ہے میری بات کریں تو میں سیونٹی فائیو ہنڈڈ جو ہے وہ انیشنل دیپوزٹ سب میٹ کروانا ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ آگے مجھے انولمنٹ جو تھی وہ نائن فیفٹی پاؤنڈ جو ہے وہ الگ سے دینی پڑی کیوں کیونکہ انولمنٹ سے پہلے یہاں پہ انہوں نے ضرور کر دیا کہ آپ کو ففٹی پرسنٹ اپنی فیس سب میٹ لازمی کروانی ہے منڈیٹری تو یہی کوشش کیا کریں کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو اپنی ففٹی پرسنٹ فیس جو ہے وہ پاکستان سے سب میٹ کروانے ہیں اور بھی انیشنل دیتی اور آپ کو فورٹی فائی پرسنٹ گریڈز آپ کے نیسیسری ہونے چاہیے بائی یونیورسٹی میں اپلائے کرنے کے لیے فورٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ اس سے نہیں سے اگر کسی کے گریڈز ہیں تو پھر یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو ان کنڈیشنل دو فیلیٹر ریکوائر نہیں کرتی اس کا اٹمیشن نہیں لیتی تو یہ لازمی ہے آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد سکالرشپ یونیورسٹی لازمی دیتی ہے لازمی دیتی ہے اگر فور انسٹنس کسی ایمرجنسی سے سپتمبرا نح vacun �ہ کی اگل ہو جگہ میں تو آپ اس نحält دا فیلیٹر جو ہے آپ اگلے نحLet میں جا رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو سکالرشپ دے گی اگر آپ کو سکالرشپ نہیں دیا اتفر ہو رہے ہیں تو آپ انیورسٹی کا جو آپ کا کیس لیٹر ہے اس پر آپ مل کرتے ہیں اور کیس لیٹر حضرت ہوں کیس لیٹر ایک ایسا لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی انیورسٹی جو ہے وہ ویریفائے کر کے آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ اس جگہ لینڈ ہو سکتے ہیں آپ ہماری انیورسٹی کے لیے لیگل ہیں آپ ہماری انیورسٹی میں آ سکتے ہیں تو وہ ایک ایسا لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی کلیرنس بتائی جاتی ہے کہ یہ بچہ ہماری ریکوارمنٹس کے مطابق جو ہے وہ اس نے اپنے ڈاکومنٹس ہر چیز کے اکارڈنگ پوری کر دیا تو اس کو یہ لیٹر دیا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ آ سکتا ہے تو اپنی سکولرشپ جو ہے وہ لازمی آویل کریں سکولرشپ لازمی ملتی ہے اور جتنی فیس آپ کی پے ہو سکے پاکستان تو وہ اتنی سب میٹ کروا کے ہیں اپروکسیمیٹلی ففٹی پرشنٹ الاثمی سب میٹ کروا کے ہیں کیوں کیونکہ اب جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرکنس ہوئی ہوئی ہے اور فیس نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکے اس کمپیر پریویس یئر تین چار سائل پہلے اگر ہم چلے جائیں تو سٹوڈنٹ جو تھے وہ اپنی فیس نکال دیتے تھے لیکن اب یہاں پہ ایٹو ایٹ پرنٹ فائی ملین سٹوڈنٹ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ اپرشنٹیز بھی بہت زیادہ کام ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ فیس جو ہے وہ پاکستان سے سب میٹ کروا کے ہیں اور سکولرشپ لازمی آویل کر رہے ہیں اور انویسٹری ہمیشہ ایسی چوز کریں جس کی فیس پروکسیمیٹلی تھرٹین تھاؤزن پھارٹین تھاؤزن اس سے اوپر والی انویسٹری اگر آپ نے سٹیڈی ویزے پہ آنا ہے یوکے تو اس سے اوپر انویسٹری جو ہے جس کی فیس سے زیادہ ہو تو وہ انویسٹری کبھی بھی نہیں چوز کرنی آپ نے اور یہ ہوگی اس کے بعد اگلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا کریڈیبیلیٹی انٹرویو کچھ انویسٹریز جہاں ہیں وہ کریڈیبیلیٹی انٹرویو لیتی ہیں کریڈیبیلیٹی انٹرویو کے اس میں وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ یوکے کیوں آنا چاہ رہے ہیں کس وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فائنانس کون کر رہا ہے آپ کی پریویس ٹگری کیا تھی آپ یوکے میں کس جگہ پہ آ رہے ہیں اپنی کومیڈیشن کے بارے میں جو ہے وہ کوشننگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو مطلب جس کنسلٹنٹ سے آپ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو یہ ساری ریکوئیمنٹس بتا دے گا اور کریڈیبیلیٹی انٹرویو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے گیار یہ بہت مشکل ہیں ہیں فیل کر دیں گے اس طرح ہو جائے گا تو چیل ہو کے کریڈیبیلیٹی انٹرویو کی تیاری کریں اور کریڈیبیلیٹی انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے کچھ انیورسٹریز ہیں جو کریڈیبیلیٹی انٹرویو تو حیث ہے جتنا کچھ مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو جو ہے وہ تیاری اچھی ہونی چاہیے ریویجن اچھی ہونی چاہیے میں ڈیلی بیسیز پر جو ہے نا میرد کے سامنے کھڑا ہو کے وہ سارے کوئسن جو سوال ہوتے تھے ان کا جواب خود ہی دیتا تھا خود ہی سوال کرتا تھا تو کیاڈیبلیٹی انٹرویو کی تیاری اچھی کریں انشاءالا وہ کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آخری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ امبیسی جب آپ ویزا فائل کرتے ہیں تو امبیسی جو ہے وہ آپ کو یا تو انٹرویو کے لیے سم ٹائم بلا دیتی اور سم ٹائمز انٹرویو کے لیے نہیں بلا دی امبیسی کا انٹرویو جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو امبیسی کا انٹرویو ہوتا ہے وہ اس لیے تھوڑا سا سکھ ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ نا آپ سے ڈیٹیل میں سارے چیزیں پوچھی جاتی ہیں ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹیل سے پوچھا جاتا اور آپ سے کاؤنٹر کوشن کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیار رکھیں گے امبیسی انٹرویو جو ہے وہ ایس کمپیر ٹو گریڈی بلیٹی انٹرویو زیادہ سکت ہوتا ہے اور کچھ بھائیاں ان کا دو دو بار امبیسی انٹرویو ہوا ہے اور ان کا آگے سے کہنا ہے امبیسی انٹرویو چھنکنا ہوتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بلکل بھی نہ رکھیں چھنکنا ہوتا ہے آپ اپنی پوری تیاری رکھیں پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ کریڈیبلیٹی انٹرویو دیکھیں کیوں کیونکہ کافی بچے جو ہیں وہ اس میں مطلب فیل ہوئے ہیں ایونکہ میرا اپنا دوست ہے جس نے سبتمبر انٹیک کے لئے پلائے کیا تھا تو امبیسی انٹرویو میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اب وہ اس نے جنوری انٹیک کیا اور جنوری انٹیک میں وہ آیا تھا تو لازمی اس چیز کو جو ہے وہ ایزی نہ لیں ایسے انٹرویو یہ بریفلی آپ سے ایک ایک سوال پوچھتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کا پریپیر کرنا ہے